یہ تقریباً چیس سال ہو گئے ہمیں یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں لوگ سمان لے جاتے ہیں صبح پیسے دیتے ہیں آکے کسٹمراتیں ان کو پتہ ہوتے کہ یہ دکان کلی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سید علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیم ٹی وی آج میں مین مارکٹ میں جس دکان پر موجود ہوں یہ دکان جب سے بنی ہے تب سے یہ بن نہیں ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر لوگ دن رات کی سروسز فراہم کرتے ہیں یہاں کے آنر اور ان کے ورکز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں لیکن یہ دکان جوں کی تو کھلی رہتی ہے نہ تو یہاں پر کوئی چور آتا ہے اور نہ ہی اس دکان کو لوٹا جاتا ہے آئیے اس دکان کے آنر سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ان کی دکان کی حفاظت کوئی فرشتے یا جن کرتے ہیں یا یہ کیا ماجرہ ہے اسلام علیکم یہ دکان ساری رات بھی کھلی ہوتی ہے سب دن بھی کھلی ہوتی ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ ماجرہ تو کوئی نہیں ہم نے تو پیسے اوپن چھوڑی ہوئی ہے ہم چلے جاتے ہیں لوگ سمان لے جاتے ہیں صبح پیسے دے دیتے ہیں آکر جتنی دنی کونڈری ہوتی ہے کچھ لکھی جاتے ہیں کچھ فون نمبر اپنا لکھی جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لی ہے اور صبح پیسے دے دیتے ہیں آکر میں یہ کتنا پرانا اڈا ہے جی یہ تقریباً چیس سال ہو گئے ہیں ہم یہاں پر اور یہ جو ہمارا یہ سسٹم ہے یہ تقریباً آٹھ دس سال سے چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رات کے ٹائم جب دکان کھلی ہوتی لوگ اپنی حفاظت کے ساتھ دکانیں بند کر کے جاتے ہیں یہاں پہ چوری ڈکیتی نہیں ہوتی اللہ ہمیں صبر دے اور ان کو ہدایت دے تو آپ یہ دکان کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں کوئی کیمرے لگائیں یا کوئی چوکی دار بیٹھیں نہیں کوئی بھی چوکی دار نہیں ہے اللہ کے سپورت کر کے جاتے ہیں اللہ کے سپورت کر کے جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو رات کے ٹائم جب لوگ آتے ہیں کھلی دکان دیکھ کے یہاں سے چیزوں کی خریداری کرتے ہیں اور وہ نمبر لکھ کے جاتے ہیں کیا وہ واپس بھی اتنے ہی بندے دیتے ہیں جتنا لکھا ہوتا ہے اور کس قسم کا طبقہ یہاں سے رات کے ٹائم شاپنگ کرتا ہے جو لیڈ نائٹ کوئی شو بند کر کے آتے ہیں کوئی گھروں سے آتے ہیں کافی لوگ آ جاتے ہیں کوئی رسٹنڈ والے بھی آ جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں دے جاتے ہیں صبح پیسے آ کے تو کبھی ایسا ہویا ہے کہ کوئی مجبور رات کو آیا ہو اور ایک کلو علو لے کے گیا اور اگلے دن آپ کو اس نے آ کے دو بوری علو کی دیئی ہو نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے اور کبھی کسی نے ایسا کیا ہو کہ رات کے ٹائم سبزی بگ جاتی ہے صبح کو منڈی کے ساتھ کوئی ہیلپ کروانے آ گیا ہو کہ چلیں جی ہمیں رات کی سہولت ہے تو ہم آپ کے ساتھ مدد کرو آپ یہ سارا سودا کہاں سے لے کے آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی رات آپ کی ساری دکان کو چور اٹھا کے لے جائے آپ وہ نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھرائیں گے وہ سبزی بیچے گا تھوڑی پھا کے کیا کرے گا کتنی کے لے جائے گا یہ تو خراب ہو جائے گی اپنی قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اللہ کو یاد کرے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا یہ آپ نے جی سب سے پہلے تو اوپر لکھوایا ہویا ہے ما شاء اللہ لا حال والا قوت اللہ بلہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ شیطان کو دور یہاں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ورکت رکھتی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے میرے ساتھ اس وقت ایک خریدار موجود ہے جو یہاں سے سبزی لینے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سر یہاں سے کتنے عرصے سے آپ سبزی لے رہے ہیں یہ تقریباً جی آٹھ سال سے تو میں لے رہا ہوں یہاں سے مشہور ہے اس دکان کے بارے میں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ رات کے ٹائم بھی یہ دکان باننی ہوتی اپنی مرضی سے سبزی لے جاتے ہیں اور نیکس دے پیسے دے جاتے ہیں یا اپنا نمبر لکھ جاتے ہیں کبھی دیکھا ہے جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے بھی ایسا کیا تو یہ سمجھیں ان کی امانداری ہے انسانیت کی مطلق قدر ہے اب آگے انسان جو ہے وہ ان کو نقصان دینا چاہتا ہے وہ ان کو نقصان نہیں ہے وہ اس انسان کو ہی نقصان ہے حبیب صاحب ایک بہت اچھا ادمی ہے سارا رات اس کے دکان کھلے ہوتے ہیں نماز کے ٹیم جو مزدور وغیرہ ہے سب نماز پڑھنے چلا یہ دکان کھلے ہوتے ہیں رات کو بھی یہی دکانیں کھلے چھوڑ کے چلا جاتے ہیں نظرین آپ نے سنی حبیب صاحب اور ان کے ہمسایہ دکانداروں کی باتیں سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو حبیب صاحب جیسے ذہنوں کی انتہائی ضرورت ہے جو اللہ پر توقع کر کے ایک اچھی تجارت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے کیم ٹی وی موسیقی